اسلام علیکم ناظرین پرگرام دن بھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں زشان بشیر آج پرگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے خیبر پختنخواہ کے بجٹ کے حوالے سے جو کہ کل پیش کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ خیبر پختنخواہ حکومت کل آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کا بجٹ پیش کرنے کے لیے جارہی ہے کے پی حکومت وفاق سے پہلے ہی بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کے پی حکومت آج سترہ سو عرب روپے سے زاد کا بجٹ پیش کرے گی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دس سے پندرہ فیصد بڑھانے کے ساتھ ساتھ پروپٹی ٹیکس کی شرح میں کمی اور تمواقو پر صوبائی ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے کے پی کے شہریوں کے لیے سہت کارٹ کے لیے ٹھائی سرب روپے سے زاد کے فنڈز رکھے گئے ہیں جبکہ بجٹ میں بی آر ٹی کے لیے اڑھائی عرب روپے مختص کرنے کے فنڈز کے ساتھ ساتھ کرائیوں میں بھی فیس ٹاپ پانچ سے دس روپے اضافے کا امکان ہے اس کے علاوہ صوبوں میں ارازی کے انتقال پر ٹیکسس چھ فیصد سے کم کر کے تین فیصد لانے کی تجویز ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے تین سو عرب روپے مختص کیے جائیں گے جبکہ نوے فیصد فنڈز جاری منصوبوں پر خرچ ہوں گے آئین کا آرٹیکل ایک سو ساٹھ این ایف سی ایوارڈ سے متعلق ہے جس کے مطابق قومی مالیاتی کمیشن کے وارڈ میں صوبوں کا حصہ پچھلے ایوارڈ میں صوبوں کو دیے گئے حصے سے کم نہیں ہوگا آئینی طور پر کسی صوبے کی جانب سے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ یا قدغن نہیں ہے مگر ایک ایسے وقت میں جب وفاقی حکومت کے نئے کرش پرگرام کے لیے آئین ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور اس سلسلے میں کئی اصلاحات، ٹیکس کے نظام اور شرح میں تبدیدی اور دیگر مالیاتی عوامل بھی زیرے غور ہیں قبر پختونخواہ حکومت کے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنے کے اعلان سے بہت سے سوالات ہو گئے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کروا تو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماریہ معیشت ہیں اس کے علاوہ زہیم قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئے ترزیہ کار ہیں ڈاکٹر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اس وقت جو ہے وہ بجٹ دیفنیٹلی جو ہے وہ دن قریب ہیں وفاق کا بجٹ بھی آنے والا ہے، اکی پی کا بجٹ اس سے پہلے جو ہے وہ پیش کرنے یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ صوبے کا بجٹ پہلے پیش کیا جا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف پروگرام کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور ان کی تمام طرح شرائط بھی ماننی ہے تو کس حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بجٹ عوام کے لیے مشکل ہو سکتا ہے یا کسی قسم کا کوئی ریلیف کی کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے اس میں دیکھیں یہ بجٹ جو ہے یہ انہی چیزوں کے اوپر ہے جیسے کہ بستہ تئیس آئی ایم ایف کے پروگرام سے یعنی اس میں معیشت کی شرح محسوس ہوتی ہے مہنگائی زیادہ رہتی ہیں معیشت کھوکری ہوتی ہیں اور طاقتور طبقے بے تہاشا دولت کماتے ہیں یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے میں آج پھر ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں دوہزار بائیس دوہزار تیس دوہزار چوبیس میں پاکستان کی معیشت مشکلات کا شگار رہی دو برسوں میں تو ہم نے ڈیفالٹ گنارے بھی لگاتے ہیں میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ان تین برسوں میں پاکستان میں طاقتور طبقوں نے اور بینکوں نے اور کارپریر اداروں نے جتنی دولت کمائی جب ملک ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے اتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کمائی گئی اگر اس کو گورنمنٹ یا کوئی دنائی کرنا چاہتا ہے تو کر دیں حقائق موجود ہیں تو وہی اشرافیہ کی معیشت ہیں اتابع کہ یہ بجٹ آئے گا وفاق کے بھی اور صوبے کے بھی اور میں پھر ایک بات بتا دوں کہ ہرے جو وفاق کے بجٹ ہوتے ہیں ہمارے جو صوبے کے بجٹ ہوتے ہیں ماضی کے تمام وہ غیر سنجیدہ غیر حقیق سندانہ بے معنی آئین پاکستان سے متصادم پارلیمنٹ کو اختیار نہیں کہ ان کو منظور کرے صوبائی اسمبلیوں کو کوئی اختیار نہیں کہ ان کو منظور کرے اور جس الیکشن منڈیٹ پر جمہوریت جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس منڈیٹ تخیب ہو کر آتے ہیں ان سے سو فیصدی انحراف کیا جاتا ہے اور تعلیم کا بجٹ کم کیا جاتا ہے سہت کا بجٹ کم کیا جاتا ہے اور ایک اور اسٹیٹمنٹ میں یہ یکم جولائی سے یہ نیا سال شروع ہوتا ہے یکم جولائی سہلے جو چاروں صوبے اور وفاق کے بجٹ منظور ہوتے ہیں وہ بے میں ہو چکے ہوتے ہیں اس کا ثموت یہ ہے کہ مثال کے طور پر وفاق نے یہ کہا جو بجٹ منظور کیا کہ صوبے این ایس ای وارڈ کے تحت جو ملے گی اس میں سے چھ سو عرب روپیا فاضل دیں گے تاکہ بجٹ خسارہ ہو یہ یہ وفاق کا بجٹ اپروڈ ہوتا ہے صوبے جب پیش کرتے ہیں وہ صوبے جہاں وفاق کی اسی پارٹری کی حکومت ہے یہ ان کے تحقی ہے وہ اس کے مطابق نہیں کرتے تو وہ فرق کئی سو عرب سے آ جاتا ہے تو یہ تو یکم جولائی سے بے معنی ہوگی ہے روک صاحب ہم نے ہمیشہ خسارے کے بجٹ دیکھے ہیں جو بھی گزشتہ سالوں میں پیش ہوتے رہے ہیں اب کی بار بھی جو آ رہے ہیں شرائط بہت زیادہ ہوں گی ایم ایف کی ٹیکسس کی بھرمار ہوگی اور عوام کے لیے مشکل ہوگی لیکن دوسری سائٹ پہ جو پاکستان کی مریشت ہے اس کو آپ کس لیول پر دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کے بعد دیکھئے میرے خیال سے جو پریشانی کی باتیں ہوئی ہیں کہ یہ جو ہم ابھی پروگرام میں جا رہے ہیں چوبیسوں پروگرام ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور ابھی یہ جو بجٹ جا رہے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تین کے لیے اگر یہ پروگرام آتا ہے تو وہ پچیسوں پروگرام میں جانے تیاری ہے یعنی یہ کہنا کہ ہم نے کشکل توڑ دیا یہ غلط بات ہے کہ آپ تو پچیسوں پروگرام کے طرف جا رہے ہیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش نے دو ہزار گیرہ میں آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تھا اس کے بعد تیارہ سال تک آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان سے بڑی ہے دیکن انہوں نے جو قرضہ منظور قرآن ہے وہ کیا ہے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا قرضہ انہوں نے تیارہ سال کے بعد لیا ہے ان کی معیشت ہم نے پچھلے نو مہینے میں تین ارب ڈالر قرضہ لے چکے ہیں آئی ایم ایف سے اور اب فوراں دوسرے قرضہ اور اب ایک نئے پروگرام کے جانے بھی جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ساتھ لیے گا زیم قادر صاحب یہ فرمائے گا کہ ویسے تو کوئی قدغن نہیں ہے آئین میں کہ صوبے کا بجٹ وفاق سے پہلے پیش کیا جائے لیکن کچھ روایات ہوتی ہیں کیا ایسا پہلے کبھی ہوا ہے پاکستان میں کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ صوبے کا بجٹ پہلے پیش کر دیا گیا ہو چونکہ وفاق نے تو اپنے تمام تر آداد و شمار سامنے رکھنے ہوتے ہیں اس کے حساب سے پھر صوبے جو ہے وہ اپنے حصے پر بات کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حصہ نہ ہونا تو ایک روایت بھی ہے اور ایک اکلی تقاضی بھی ہے کیونکہ وفاق نہیں جب فنڈز کو ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے تو پھر وہ اویلیبل ریسو جو صوبوں کو ٹرانسفر ہونا ہے یا جو صوبوں سے وفاق میں ٹرانسفر ہونا ہے اس کی کیلکولیشن کر کے پھر آپ جا کے اپنی فینینشل جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ آپ قسمت میں کتنے پر سے خرصے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو جہالت لگ رہی ہے مجھے مجھے کوئی اس میں اکل کا تو کوئی مطلب سسٹم بھی نظر آرہا اور دوسرا یہ کہ میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے فیڈریشن کو کمزور کر رہے کی تو کی جا رہی ہے کپک کی حکومت کی طرف سے which is very serious اور یہ سیریس طرق ہے to the integrity of the federation اور یہ بڑا ایک سور پوائنٹ بن جائے گا پوری قوم کے لیے